36 گڑھ کے رائے پور سے خبر ہے جہاں صدستہ عبیان کو لے کر بھاچپا کی اہم بیٹھک ہوگی اسی بیٹھک کو لے کر پردیش پرباری نتین نوین کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ راشتری عدیقش پردیش کی صدستہ عبیان کا ولوکن کریں گے ساتھ ہی کہا صدستہ عبیان کو لے کر پردیش میں اتصا دکھ رہا ہے بیٹھک میں اسی لکش کو آدھار پر آنکھلن کیا جائے گا پردیش عدیقش جلا عدیقش اور ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر رن نیتی بنائیں گے تاکہ 60 لاکھ کا لکش حاصل کیا جائے سکے جو وعدے پچھلے سرکار نے پانچ سال میں پورے نہیں کیے انہیں ہم نے آٹھ مہینوں میں پورا کر دیا ہے رائے پور سے بھولیش مشرا کی ریپورٹ 36 گڑھ جس پر کار سے صدستہ میں پوری سکریتہ سے لگا ہے اس سب یہ چیزوں کو آقلن کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نشریتوک 36 گڑھ نے جو اپنا لکش رکھا ہے اس کو 10 لاکھ صدستہ اور بڑھانی چاہیے چونکہ جس پرکار سے یہاں دکھ رہا ہے صدستہ میں کے لئے کے جو عصصہ اور اس لکش کو ہمارے راشتر ادھجے نے دیا ہے ہم لوگ نشریتوک سے آج اس کے لکش کے ادھار پر آج آقلن کریں گے اور پردیش عدیقش اور جیلا کے ہمارے عدیقش اور باقی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر کیسے 10 لاکھ اور بڑھایا جائے اور جو ہم لوگ کا ٹارگیٹ ہے 60 لاکھ اس کی سرسطہ کو ہم لوگ پون کریں گے ہم لوگ نے راشتر ادھج اور کندر نیتویت کو آسوس کیا ہے کہ 36 گڑھ 60 لاکھ کی سرسطہ کے آکڑے کو پار کرے گا اور 36 گڑھ میں جس پرکار سے وشتو دیش آئی کی سرکار نے پوری طرح سے راج جی کے وکاس میں ماتر آٹھ مہینے میں ان سارے وادوں کو پورا کیا ہے جو وادے پورو کی سرکار نے پانچ سال میں پورا نہیں کیا اس کو ماتر آٹھ مہینے میں اس سرکار نے پورا کیا ہے تو کہیں نہ کہیں جنتہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور کائکرتاؤں کا ادھجہ ہے کہ ہم 60 لاکھ کے سرسطہ کو پانچ کریں گے